پڑوں پر لمبے ویرام کے بعد آخرکار برفباری شروع ہو گئی سیلانی خوش ہے ہیما چل ہو یا پھر جمہو کشمیر کی وادیاں ایک بار پھر برفباری کا دور شروع ہوتا دکھ رہا ہے کیونکہ کافی وقت سے پہاڑوں پر تھنڈک تو تھی لیکن موسم شوشک بنا ہوا تھا برف نہ پڑھنے سے لوگوں کے ماتھے پر چنٹا کی لکیریں بھی پڑھنے لگی تھی کیونکہ لوگ اپنی فصلوں کو لے کر فکر من تھے لیکن اب برفباری نے کچھ رہت تو دی ہے جب مو کشمیر کے گل مرگ، سون مرگ، شوپیاں اور پہل گام میں ہمپات ہوا ہے وہی لدھاک اور ریمانچال پردیش کے منالی میں برف آنکھوں کو سکون پہنچا رہی ہے منالی میں جو ہے آج تازہ برفاری ہو جس کے بعد یہاں کے خوبصور نظار ہے آپ دیکھیں سولو نالی کی تصویریں کتنے منموک نظار ہیں جہاں بھی نظر دو ہے چاروں طرف جو ہے برف کی سپیس چادریں یہاں پر بیچے اور ایسے میں اپریٹکو نے بھی جو ہے کلو منالی کا ادھوک کرنا یہاں پر جو شروع کرتی ہے منالی میں برف باری سے کاروباریوں اور باغوانوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں سوکھے دکھ رہے پہاڑوں سے وادیوں میں سنناٹہ پسر گیا تھا اب سیلانیوں کی چہل قدمی سے چہک اٹھا ہے اس کینگ اور پیرا گلائیڈنگ سے جڑے لوگ بھی خوش ہیں اس بار یہاں کرسماس اور نئے سال پر سیلانیوں نے پہاڑوں کی طرف رک کیا تھا لیکن انہیں مایوسی ہی ہاتھ لگی تھی اب برف گرنے سے سیلانی بھی لطف لے رہے ہیں برف باری کو پورا مالا جاتا ہے لائی سنو فال ایکسپیکٹڈ بہت تھا پر جیسے لوکلز بول رہے تھے کہ شاید اس بار نہ ہو آج بھی نہ ہو سبح بھی کوئی ایسا اثار نہیں تھے پر بہت اچھا لگ رہا بھی کافی ایکسائیڈڈ ہم یہ فرس سنو فال ہی سمجھلو سیزن کا ایتھنگ یہاں منالی میں یہ برف باری بہت ضروری تھی کیونکہ سوکھا بہت پڑ چکا تھا جمہو کشمیر میں مغل روڈ بند ہے کیونکہ شوپیا میں اچھی برف پڑی ہے دو تین دن سے ہو رہی برف باری کے بعد کشمیر کے لوگوں کو بڑی راحت ملی ہے کیونکہ ایک طرف سیلانی مایوس ہو کر لوٹنے لگے تھے وہیں باغوانوں اور کسانوں کی فصل بھی چوپٹ ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا